نوشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ چیپٹر نمبر فور چل رہا ہے کلاس 11 کی انسی آٹی جیوگرفی کا ٹھیک ہے بھئی جہاں پہ پچھلی بار ختم کیا تھا کچھ یہاں تک ہم لوگ ختم کر چکے اوشن فور کنفیگریشن سے ہم لوگ پھر سے شروعات کریں گے یہاں پہ سمجھنے کی کیا کوشش کریں گے کہ اوشن کی فلور پہ ہمیں کیا کیا سٹرکچرز نظر آتے ہیں کونٹیننٹس پہ ہم کو کیا کیا نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ماؤنٹینس ہیں پلینس ہیں ریورس ان کے بارے میں پہلے بات کیے بٹھ اوشن فلور کے ریلیف اب دیکھیں اوشن فلور کی جو ڈیٹیل سے ہوں چپٹر تھرٹین میں آئیں گے یہاں پہ پہلے ہم لوگ ایک سمپل فارم میں دیکھتے ہیں کہ اوشن فلور کو کون کون سے تین میجر ڈیویزنس میں باتا گیا ہے یہ تین میجر ڈیویزنس کون کون سے ہیں تو ایک ہے بھائی آپ کا کونٹیننٹل مارجنس ایک ہے ڈیپ سی بیشنس ایک ہے میڈ اوشنک ریزرز کونٹیننٹل مارجنس یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کہیں نہ کہیں جو کونٹیننٹل پلیٹ ہے جہاں پہ زمین شروع ہو رہی ہو جہاں پہ اوشن شروع ہو رہا ہے وہاں کے انٹر فیس پہ جو بھی زمین ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہو کونٹیننٹل مارجن ڈیپ سی بیشنس میڈ اوشنک ریزرز اتن کو ہلکا فلکہیاں سمجھنے کوشش کریں گے ادھر دیکھئے اگر آپ اس گراف کو دیکھو تو یہ نظر آرہا ہے ہائٹ یہ مان لیجے سی کا لیول سی کے لیول کہ اوپر آپ چلے جاؤگے تو جو بھی جوگریفیکل لینڈ فارم سے ان کی ہائٹ ہو جائے گی اور سی کے نیچے چلے جاؤگے تو سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاؤ گیا اگر بات کی جائے مان لیجے یہاں پہ ہے کہیں پہ آپ کا سی لیول یہاں کہیں سی لیول ہے کونٹیننٹل شیلپ آپ کو اتنی نظر آ رہی ہے کونٹیننٹل سلوپ اتنی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے اوشن کا بیسن کا فلور نظر آئے گا ٹھیک ہے تو کل ملا کے مان لیجے یہاں پہ سی کا آپ کہہ سکتے ہو شروعات ہو رہی ہے اور ادھر تھی زمین تو سب سے پہلے کیا آئے گا سب سے پہلے آئے گی کونٹیننٹل شلپ اس کے بعد نیچے کی طرف آئے گا کونٹیننٹل سلوپ اس کے بعد جو سی پلین سے وہ شروع ہوں گے یہ ایک بہت ہی بیسک آئیڈیا دیا میں نے آپ کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کونٹیننٹل مارجن میں کیا کیا آتا کونٹیننٹل مارجن they form the transition between between continental shores and deep sea basins کونٹیننٹل شور اور deep sea basins کے بیچ میں جو land mass اس کو continental margin بولتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں آتا ہے continental shelf اس میں آتا ہے continental slope اس میں آتا ہے continental rise اس میں آتا ہے deep oceanic trenches کیا ہوتے ہیں یہ ان کو ایک ایک کر کے دیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ تو figure نہیں دکھا رکھا میں آپ کو دوسرا figure دکھاتا ہوں تو یہ جو آپ کا continental margin ہے کچھ اگر اس کی figures دیکھیں تو کچھ اس تاب سے آپ کو نظر آ جائیں گے continental margin میں جیسے ہی سمندر شروع ہوا سمندر سے بہت آگے تھا کہ آپ کو یہاں تک continental shelf نظر آ رہی پھر shelf break آیا اس کے بعد یہ لمبی سی آپ کو continental slope نظر آ رہی ہے پھر چھوٹا سے یہاں پہ continental rise نظر آ رہا ہے اس کے بعد abyssal plane شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جیسے continental rise ختم ہوتا ہے یہاں پہ ایک دو trenches بھی نظر آ جاتی ہیں اسی لئے آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ continental margins کے پارٹ کو deep ocean trenches کو بھی continental margin کا پارٹ بتایا گیا تو یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر شروع ہوا سمندر شروع ہوا تو کیا آئی continental shelf آئی پھر continental slope آئی پھر rise آیا اس کے بعد ایک trench آ گئی پھر abyssal plane شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ trenches الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے آتی trenches وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ocean floor destroy ہوتا ہے made oceanic reaches وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ocean floor create ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا اگر آپ بات کرو deep oceanic trenches کے بارے میں تو deep oceanic trenches ایک بہت mysterious phenomena ہے geographical phenomena اس کو آج بھی study کیا جا رہا ہے آج بھی کچھ human expeditions trenches کی بلکل depth تک گئے ہیں بہت trenches کی depth میں exactly کیا ہوتا ہے اس چیز کو ابھی بھی سمجھنا کافی مشکل ہے تو بھائی جیسے حساب سے oceans distributed ہے جیسے continents distributed ہیں کہیں کہیں پہ trenches ملتی ہیں کہیں کہیں پہ trenches نہیں ملتی ہیں بہت جہاں جہاں پہ trenches ملتی ہیں they پہلائی continental shelf پھر slope پھر rise پھر یہاں پہ plane شروع ہوگا deep sea planes بہت بڑے planes abyssal planes extensive planes continental margins اور mid oceanic regions میں بیچ میں پائے جاتے ہیں یہ abyssal planes are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited obviously بات جو continental margin تھا اس کے آگے اگر کوئی sediment پہنچے گا تو abyssal plane میں ہی deposit ہوگا ایک بار یہاں پہ نیچے کی طرف figure دکھایا گیا یہاں دیکھ یہاں پہ آپ سمجھو گے تو convergent plate boundary نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ocean کی plate دکھ رہی ہے oceanic crust دکھ رہی یہ oceanic crust ہے یہ oceanic crust continental crust کے نیچے یہاں پہ subduct ہو رہا ہے یہاں پہ continental crust کے نیچے subduct ہو رہا ہے تو کبھی کبھی یہ جہاں پہ oceanic crust continental crust کے نیچے subduct ہوتا ہے وہاں پہ trenches بن جاتی ہیں ضرور نہیں کہ جہاں پہ subduct ہو رہا وہاں پہ جگہ آپ کو trench ملے گی کہیں پہ ملتی کہیں پہ نہیں ملتی یہ جب oceanic crust آپ continental crust کے نیچے دبتا ہے اب آپ بولوگے کہ oceanic crust continental crust کے نیچے دب رہا ہے دیکھیں oceanic crust dense ہوتا ہے اور آپ پتہ ہے کہ اگر چیز ہلکی اور ایک چیز dense ہے تو ڈوبے گا کون dense چیز ڈوب جائے گی dense چیز ہمیشہ نیچے رہتی ہے اور ہلکی چیز ہمیشہ اوپر رہتی ہے سمجھ گیا بات کو تو ایک چھوٹی سی پتلی سی ball اگر آپ پانی کے اوپر پھیک پھیک تو پانی کے اوپر تیارنے لگے جو کی بالکل بھاری پتھ ڈالو پانی کے اندر دوب جائے گا سمجھ گیا بات کو تو یہاں پہ oceanic crust continental crust سے زیادہ dense تو نیچے کون سبڈیٹ کرے گی oceanic crust سبڈیٹ کرے جب oceanic crust نیچے سبڈیٹ کرتی ہے continental crust یہاں ہے تو کبھی جو continental crust کا جو side والا oceanic crust continental کے نیچے سبڈیٹ ہو رہی ہے وہاں بہت سارے volcanoes بنے ہوئے یہ جو rings of fire ہے یہ سلئے بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو اس پورے اس میں mid oceanic ridge نظر آ رہی ہے تو یہ نظر آ رہی mid oceanic ridge یہاں پہ راوہ regularly باہر کی طرف آ رہا اور بیچ میں یہ جو آپ کو بڑا سا علاقہ دکھ رہا ہے یہ abysel plains ٹھیک ہے بھئے یہ ہیں abysel plains بیچ میں تو mid oceanic ridges اور continental جو آپ margin ہے اس کے بیچ کا علاقہ ہے وہ abysel plane ہے حالان کہ ہر جگہ abysel plane نہیں بیچ بیچ میں mountains اور بہت الگ پرکار کے آپ deep ocean geographical land form آتے ہیں deep ocean geographical land form chapter 13 میں دیکھیں گے آگے بات کرتے ہیں کس کی mid oceanic ridges کی پھر mid oceanic ridges ایک interconnected chain ہے mountain systems کی oceans کے اندر longest mountain chain on the surface of the earth لیکن یہ mountain chain ہم کو نظر نہیں آتی چونکہ oceanic water کے اندر ہے اب اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ proper نقشہ دکھایا گیا ہے یہ جو آپ کو dotted line نظر آ رہی ہے نا اس پرکار کی جو dotted line آپ دیکھ رہی ہے basically this is mid oceanic ridges یہاں سے آپ نظر آ رہی نکلتی ہوئی اس طرف نظر آ رہی ہے تو یہ ہے آپ کی mid oceanic ridges مطلب ان جگہوں پہ جو زمین ہے وہ زمین ٹوٹی ہوئی ہے اور زمین کے اندر سے جو لعوہ ہے وہ بہار آ رہا ہے اور وہ لعوہ نئی زمین منا رہا ہے تو زمین چوڑی ہو رہی تو کہیں تو رسٹوائی ہو رہی ہوگی تو ترنجز پہ رسٹوائی ہو رہی ایک والکین چین لمبی سی آپ کو نظر آئی گی وہاں پہ والکین ایک ٹیوٹی بھی ہوتی رہتی ہے اور وہاں پہ جو والکین پھٹتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے میڈ اوشنک والکین پھر آگے بات کی جائے ڈسٹریبوشن آف آرث کوئکس آن والکین دیکھتے study the map showing the distribution of seismic activity and volcanoes in figure 4.2 کیا بتایا جا رہا ہے پہلے میں پہ پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھا دوں گا آپ پہ دکھا آگے 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 آفریقہ اور آپ کا ساؤت امریکہ اس کے بیچ سے جو dotted line نظر آ رہی ہے یہ میڈوشن رجز یہ میڈوشن رجز یہ دو میڈوشن ہوتی نظر آ رہی ایک اس طرف جا رہی ہے اور ایک آپ کی اس طرف جا رہی ہے وہ انڈیا پہنچے گی یہاں پہ کہیں پہ اور جا رہی آر دیپ سیتی ون نا میپ سف والکین آر سو شوز سیمیلر پیٹرن درم آف پیس آر آر دیان سا پڑی گا دا فوکی آف آر خوکی مطلب فوکس فوکس مطلب جہاں پہ آریجنیٹ ہو رہا ہے آر خوکی کا خوز جس کو آپ ہیپو سنٹر بھی بولتے ہو جس اوپر سرفیس پہ پوائنٹ آتا ہے اپی سنٹر آتا ہے پڑا رکھا آر چیز ٹھیک تو فوکی آف ارث کو ایک میڈ اوشن رجز پہ کم ڈیپ پہ ہوتا ہے لیکن الپائن ہمالین بیلٹ پہ آجائیے اور پیسیفک کے ریم پہ آجائیے تو وہاں پہ جو ارث کو ایک سوتے ہیں وہ ڈیپ سیٹ بن ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نیچے آجاتے ہیں ہمالیاز آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں یہ ہمالیاز ٹھیک بھئی پیسیفک کی ریم مطلب پیسیفک اوشن آپ کو پورا پیسیفک اوشن دکھایا جا رہا ہے یہ یا تو آپ کو ہمالیاز میں نظر آ رہا ہے یا پیسیفک کی ریم پہ بہت ڈیپ سیٹڈ ہیں جو مد اوشن ریج ہے جو آپ والکین مل رہے ہیں یا ارث کو ایک سارے ہیں جو فوکس کم گہرائی پہ کم گہرائی پہ جو فوکس جو والکین باہر آتے ان کی انٹینسٹی زیادہ نہیں ہوتی پر جو ڈیپ سیٹڈ ہوتے ہیں جیسے کی پیسیفک کریم پہ ہیں جیسے کی ہمالی الپائن ویلٹ پہ ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی سمجھ گیا بات کو پھر سمجھتے ہیں آپ پہ کونسپٹ آف سی فلور سپیڈنگ کیا بھی یہ کنسپٹ آف سی فلور سٹیڈی دیکھیں پوست دریفت سٹیڈی سٹیڈی پوست دریفت سٹیڈی انفرمیشن دیٹ ویگنر پوٹ ہی کونٹیننٹل دریفت ویگنر کی کونٹیننٹل دریفت سٹیڈی کو اپنے پچھلی بار سمجھا اچھا میں آپ آپ کو اوپر دیکھ رہی ہے سی فور سپیڈنگ تھیوری بائی ہری اچھ ہیس اور کونٹریکشن تھیوری ہندی انگلیش دونم سمجھا رکھی میں نے آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو یہ جو آپ کی تھیوری ہے سی فلور سٹیڈنگ کی یہ تھیوری کب کلیر ہوئی یہ تھیوری تب کلیر ہوئی جب بھائی اوشن فلور کی مائپ ہوئی اور پیلیو مائگنیٹک سٹیڈیز ہوئی راک کی اوشن ریجن میں جو راک ہیں ان کے جب مائگنیٹ کو چیک کیا گیا بہت سارے observations یہاں پہ نکل گیا یہ observations کیا یہاں پہ دیکھتے دیکھیں جو mid oceanic ridges کے یہاں پہ بہت سارے volcanic eruptions ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری volcan کی chain منی ہوئی ہے اور اس mid oceanic ridges میں ہوتا کیا ہے جو lava نکل کے ہے وہ surface کے اوپر آرہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت سارے emissions ہو رہا ہے lava کا volcanic eruptions ہو رہے ہیں تو mid oceanic ridges پہ لگاتار lava بہار آرہ ہے اور نئی زمین یہاں پہ بن رہی ہے پہلی چیز اس کے بعد اگر آپ ان rocks کو study کرو جو کی ان mid oceanic ridges سے برابر دوری پہ ہیں تو مال لیجی یہ mid oceanic ان rocks میں آپ بہت similarity دیکھیں گے ان formation chemical composition ان magnetic properties آپ بلکل identical دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں rocks شاید ایک ہی سمیہ پہ بنی تھی اور وہ کس کے ثروح بنی ہوں گی جو mid oceanic ridges پہ lava باہر نکل رہا وہ lava تھنڈا ہو کے rocks convert ہو آپ mid oceanic ridges سے دور ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے جو rocks کی عمر ہے وہ بڑھتی جائے گی ان کی age بڑھتی جائے گا اور جتنی دور وہ rock ہوگی می ڈوشن ridges سے اتنی ہی دور اتنی ہی پرانی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کوئی 300 کرون سال پرانی بھی مل جائیں آگے بات کرتے oceanic crust کی بات بتائی جو میں آپ بتائی یہ بات کریں تو یہ continental crust سے بہت ینگ ہے oceanic crust کی rocks کی age کوئی rock 200 million year old 20 koron سال پرانی نہیں ہے لیکن اگر continental rock formation کی بات زمین پہ چٹ چٹ پائی جاتی ہیں 32 million سال بھی پرانی ہے 320 koron سال بھی پرانی ہے continent کی rocks 320 koron سال پرانی نظر آرہی ہیں لیکن oceans کی rocks 20 koron سال سے پرانی نظر نہیں آرہی ہے پھر اگر آپ بات کرو تو ocean floor کے اوپر جو sediments ہیں وہ بہت پترے ہیں بہت thing ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ بات کرو تو if the ocean floors were as old as the continents actually scientists expect کر رہے تھے کہ زمین پہ جو planes بنے ہیں وہ extensive ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس پر سویل زمین پہ بھی ہو ocean floor پہ بھی ہو تو ocean floor کی سٹڈی کر رہے تھے سائنٹسٹ نے ایسا ازیوم کیا تھا کہ ocean floors پہ بھی ان کو بہت سارے sediments دیکھیں گے لیکن ocean floor کا کوئی بھی sediment 200 million years سے پرانا نہیں ہے مطلب کہیں نہ کہیں وہ چٹانے ہیں وہ چٹانے destroy ہو رہی ہیں trenches میں اور نئی بن رہی رجز ہیں وہ پہ فوکائی کافی اوپر کی طرف ہے تو اتنے تگڑی والکینک ایکٹویٹی اتنے انٹینسٹی اور مینگنیٹیوڈ والے والکین وہ پہ نہیں آتے لیکن trenches میں کافی تگڑے مینگنیٹیوڈ کے ارث کو ایک ٹائپ کے آ سکتے ہیں پھر آگے بات کی جائے تو میڈ اوشنک رجز کے آئیدر سائٹ پہ برابر کی ڈسٹنس پہ جب چٹانو کی مینگنیٹی پروپرٹیز کو چیک کیا گیا تو اس کے basis پہ ہی ہیس نے 1961 میں اپنی تھیوری دی اور ان کی ہائپوتھسیز کو بولا گیا سی فلور سپیڈ ہیس نے کیا بولا کی سپیڈ سمجھ گیا بات کو یہ رجز ہے یہاں پہ لابا باہر نکل رہا ہے نئی چٹان بن رہی چٹان پھیلتی جاری دور جاتی جاری دوسرے کو جب دور جاتی جاری ہوں تو کہیں تو دیسٹرائی ہو رہی ہوں گی تو ترنچ پہ دیسٹرائی ہو رہی ہے رجز پہ بن رہی ہیں ترنچ پہ پھر یہی بات یہاں پہ لکھی کہ the younger age of the ocean crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made has think about the consumption of the ocean crust مطلب has نے یہی سوچا کہ جب earth ایک جگہ پہ چوڑی ہو رہی ہے تو کہیں na کہیں تو سکڑن آئے گی نا وہ actually سکڑن trenches میں آ رہی ہے جتنی نئی چٹان بن رہی ہے کئی نہ کئی وہ trenches میں compensate ہو رہی ہے نیچے مجھے کمنٹ باکس بتائیے کیا scientist نے ایسی کوئی تھیوری دھوڑی ہے جہاں پہ یہ بولا گیا کہ کچھ oceans بڑھ چلی میں اس کا جواب دیتا ہوں بہت ساری ایسی تھیوریز بولتی گی جو Atlantic Ocean وہ پھائل رہا ہے کیوں پھائل رہا ہے چونکہ Atlantic Ocean میں ایک بہت بڑی mid ocean رج ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا Atlantic ocean اس mid ocean رج کے چلتے جو Atlantic ocean وہ اور جو زمین ہے وہ destroy ہو رہی ہے تو اس کے destroy ہونے کے چلتے یہ ترنچز کے چلتے جو Pacific ocean وہ سکوڑ رہا ہے اور Atlantic ocean وہ پھائل رہا ہے سمجھ گیا بات کو تو یہ ہے بھائی آپ کا concept of C4 studying پھر چالو کرتے plate tectonics سے آئی آپ کچھ پھائی پھائی